بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ آپ سیکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ اینیملز ویڈیوز ہیں یہ بہت زیادہ فیملز ہیں اور بہت زیادہ دیکھی جاتے ہیں ملینز میں ویوز ان پر آ جاتے ہیں تو آپ اس طرح کے ویڈیو کائن ماسٹر میں کیسے بنا سکتے ہیں ویسے تو یہ ویڈیوز سوفٹر میں بنائی جاتی ہیں بلینڈر لے لیں 3D لے لیں 3DS Max لے لیں آئیکلون لے لیں لیکن آپ کائن ماسٹر میں موبائل میں انڈروائیڈ میں کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے تو اس طرح کی جنگل اینیملز ویڈیوز جو کہ بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں جیسے کہ اس میں ہمارے پاس سین کچھ ہوتے ہیں کہ ہمارے اینیملز کوئی دوڑے ہیں یا کچھ واک کر رہے ہوتے ہیں ایک جانور دوسرے کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اس طرح کا سین آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو آئیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ایک اپلیکیشن ہے 3D مینکین اس کو انسٹال کرنے کا میتھوڈ جو ہے وہ تو آپ سیکھ چکے ہیں آج کی اس ٹپ ویڈیو میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کا ہم کلر فول بیگراؤنڈ اور جو 3D بیگراؤنڈ ہے اس میں ایڈ کریں گے ان کو کلر وغیرہ چینز کر کے ہم کیسے بنا سکتے ہیں جیسے کہ میرے پاس ایک یہاں پر کچھ کریکٹرز کافی زیادہ کریکٹرز آجاتے ہیں مجھے اس میں سے یہ ایک ووف لینی ہے اس کو مجھے سٹارٹ کر دینا ہے سٹارٹ کرنے کے بعد سکین کو کوئی سا بھی آپ نے کلر دینا ہے کوئی بھی ڈاک کلر دی دیں یا بلیک میں وائٹ میں آپ کو جو کلر پسند ہے آپ اس کلر کے ثروع اپنی جو انیمیشنالی ویڈیو یہ بنا سکتے ہیں اوکے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ میں بیکراؤنڈ میں جانا ہے اس کا بیکراؤنڈ آپ نے سب سے پہلے چینج کر لینا ہے اور پلیٹ فرم پر جا کر اس کا جو نیچے والا ہے وہ بھی چینج کر لینا ہے اب آپ نے اس کو انیمیشن دینی ہے واغ پر کر سکتے ہیں یا رن پر انیمیٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے سین بنا لینا ہے لیکن اگر آپ کلر فور بیکراؤنڈ میں بنانا چاہتے ہیں یعنی کہ اس کو کلر دینا چاہتے ہیں تو کوئی بھی کلر دیں ہم نے اس کو اس طرح سے کلر دینا ہے کلر کے سیٹنگ ہم کر سکتے ہیں کہ اس طرف سے ہمارا کون سا کلر ہے اس کی کمپلیٹ بوڈی پر کلر نہیں لگ رہا تو ہم دوسری کلر میں چینج کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس کی سکین جو ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے کچھ میں آپ اپنی مرضی سے اپنے حساب سے کلر دینا چاہتے ہیں تو اپنے حساب سے کلر دے سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ اس کی سیٹنگ ہو جائے گی سیٹنگ ہونے کے بعد واک والا سٹیپ یا آپ جس پوز میں اپنا کریکٹر بنانا چاہتے ہیں آپ نے دیکھیں یہ رن میں آپ نے لگا دینا ہے یہ ایک جو ہے فرنٹ میں رن کر رہا ہے اور اس طرح سے اس کو ریکارڈ کر کر رہنا ہے پھر آپ نے اس کا ایک یہ والا پوز ریکارڈ کر کر رکھ لینا ہے جس پوز میں آپ کو اپنا کریکٹر چاہیے اس میں ریکارڈ کر کر رکھ لیں ریکارڈ کر کر رکھنے کے بعد اب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اب آپ پھر سے ایک نیو کیٹ لے لیں یا کوئی بھی animal لے تو animal کو لینے کے بعد اب آپ اس کو بھی کوئی skin دے دیں یا اپنی مرضی سے اس کو بھی آپ walk پر لگا سکتے ہیں یا اس طرح سے آپ نے اس کو set کر لینا ہے اس کو set کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو جانا ہے background میں اور اب ہم چلتے ہیں background میں اور اس کو set کرتے ہیں اب ہم آ چکے ہیں image search man میں اور اس میں ہم نے background لکھنا ہے یہاں پر ہم نے یاد رکھے ہم نے carbon background نہیں لکھنا ہے جس ہم نے ادھر background بنانے ہم نے اپنے حساب سے اپنا جو background ہے اس کو set کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس کئی background آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس colorful background آ چکے ہیں ہمیں یہ والے background نہیں چاہیے تو ہم نے یہاں پر پھر سے text کرنا ہے اور text میں ہم نے اپنے حساب سے یہاں پر اب جو ہے یہاں پر ہم نے background لکھنا ہے یعنی کہ grass background یا garden background کچھ بھی آپ لکھ کے search کر سکتے ہیں اور پھر لکھنے کے بعد آپ نے اس کو done کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس کافی زیادہ grass والے background آ جائیں گے تو اس میں سے آپ نے کوئی background وہ choose کرنا ہے جسے آپ کو story بنا رہے ہیں اور اس کے حساب سے آپ نے اب اس کو install کرنا ہے یعنی کہ download کرنا ہے وہ background download کرنا ہے آپ نے جن پر کوئی بھی water mark وغیرہ نہ ہو جیسے کہ کچھ background پر ہمارا logo وغیرہ نظر آتا ہے تو اس سے آپ نے احتیاط کرنی ہے اور اس طرح سے کوئی background download کر لینے ہیں ایک دو background آپ اپنی مرضی سے کوئی سے بھی download کر سکتے ہیں جس میں آپ نے اپنے سین بنانے ہیں اس طرح سے اب میں نے ایک دو background یہاں سے download کر لینے ہیں اب مجھے جانا ہے کائل ماسٹر میں اب مجھے کیا کرنا ہے اب میں نے یہاں پر ایک background add کر لیا ہے اس background کو مجھے اس کے حساب سے پینلنٹ زوم کر لینا ہے اپنے سکرین کے حساب سے اور مجھے یہ جو میرا ہے حصہ اس کو مجھے crop کر لینا ہے جلدی سے ان کو crop کر کے ان کا background جو ہے وہ remove کر دینا ہے اور اس کو بھی میں crop کر لیتی ہوں اس طرح سے میں نے اس کو crop کر لینا ہے اور اب میں نے کیا کرنا ہے اس کا جو background ہے وہ remove کر دینا ہے chroma key کے ذریعے enable کر دینا ہے اور اس کا جو میرا کام ہے اس کو بھی مجھے set کر لینا ہے اس طرح سے اب یہ جو دونوں میرے سینے یعنی کہ یہ ایک ہی background میں ہیں آپ کو show ہو رہے اوکے تو اب جو ہے یہ مجھے ان کا جلدے سے chroma key enable کرنا ہے اس طرح سے آپ کوئی بھی animal والی story بنا سکتے ہیں animal کو use کرنا بہت آسان اور ایک اچھی story بہت easily بنا سکتے ہیں اب آپ چاہے پائے پیچھے gorilla لگا دیں یا یہ واف لگا دیں اور یہاں پر آپ اپنے حساب سے کوئی بھی اوکیٹ کو لگا دیں اب میں نے اس کو set کر دیئے ہے اب یہ جو میرے animal ہیں یہ running کر رہے ہیں اب آپ اس کی running دیکھ سکتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے اپنا run کر رہا ہے scene اگر آپ اس کا background یہ بھی add کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو بھی تھوڑا اس طرح کر دیں اور end position میں اس کو تھوڑا move کر کے ادھر کر دیں اوکے اور یہ front والا ہے جو اس کو بھی آپ این اینٹ زوم کریں کچھ اس طرح سے اور اس کا last so ہے اس کو بھی کچھ اس طرح سے set کر دیں اور جو آپ کا character ہے یہ کچھ اس طرح سے walk کرے گا جب تو یہ run کرتا ہوا کچھ اس طرح سے show ہو جائے گا آپ کو اور یہ جو کیاٹ ہے یہ ایتھر چلی جائے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو کوئی بھی scene تیار ہو سکتا ہے کوئی بھی animal والی story آپ بنا سکتے ہیں بہت easy ہے اور آپ کا اس طرح بات بھی اس کا change ہو جائے گا تو آپ نے اس ویڈیو میں سیکھا کہ کیسے آپ animal والی ویڈیوز بنا سکتے ہیں تو امید کرتی ویڈیو کو لائک کریں کی چینل کو سبسکرائب کریں گے کچھ پوچھیں چاہیں تو کمر سیکشن پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ